ہاں ہاں ان کا نام ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب صحیح جو عمر اتیاب بندیال کے بعد اس اہدے پر فیض ہوں گے چند منت کے بعد ٹھیک انہوں نے پاکستان کا یہ جو عین نافذ ہوا تھا اس حوالے سے کوئی جوبلی منعی جا رہی ہے کہ عین کے حوالے سے تو اس میں ایک تقریب تھی اور اس نے خطاب کی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نہ سب سے پہلے آئین ہے پھر اسلام ہے اچھا یعنی اسلام کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا اور آئین کو پہلے نمبر پر رکھا گیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ عوام ہیں یہ الفاظ ہیں یہ یہ اس کے الفاظ ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو سینڈ کرتا ہوں تو آپ اس کے یہ الفاظ سن سکتے ہیں کہ یہ وہ بندہ واقعی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا یہ ہمارے متوقع چیف جسٹس جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہم یہ سمجھ نہیں آتی یہ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں ان کو کیا اسلام سے ان کو کیا تکلیف ہے یا یہ جس آئین کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بن ہے اس دن سے لے کر چاہے وہ آل انڈیا ایکٹ تھا پہلے اور اس کے بعد جب انیس سو چھپن میں آئین نافذ کیا گیا پھر انیس سو با سٹھ میں جب ایوب خان نے آئین نافذ کیا پھر اس کے بعد ایک آرڈینینٹس لایا تھا یا جا کھان لایا تھا پھر اس کے بعد زیا جو اے نا پھر ہاں یہ انیس سو ترہتر کا ہی نہ آ گیا تھا تو میں نے کہا کہ اس دن سے لے کر آج تک کیا ان ججز نے کبھی میریٹ پر فیصلہ بھی دیا ہے میرا نے کہا لیا ہے انہوں نے کبھی کوئی میریٹ پر فیصلہ دیا ہوگی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ پھارے ہو ایسا کونسا نام نیاد مسلمان ہو سکتا ہے جو ایسی بات کرے سمجھ میں نہیں آتے یہ تو پاکستان کی عدالتوں کا سب سے بڑا قاضی ہے قاضی یہ قاضی کے الفاظ ہے اس کے الفاظ ہی آئین پاکستان سے متصادم ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آئین کی جو پہلے شیخ ہے اس کا تو سب کوئی پتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ بھائی جو پاکستان میں جو بھی قوانین بنیں گے ہاں جو حاکمیت ہوگی وہ اللہ کی ہوگی اور قرآن و سنت کے حساب سے قوانین بنیں گے بلکل بلکل تو اس لئے کی بولنا یہ تو بلکل اس کے متصادم جاتا ہے آئین کے صحیح ہے ٹھیک ہے نا باقی رہ گئی بات آئین کی اگر آپ دیکھو کچھ آئین میں موجود جو شکے ہیں اگر آپ اس کو ان شکوں کو نکال دونا ٹھیک ہے نا جی جی تو یہ ایک بلکل سیکلر اور لیبرل آئین رہ جائے گا صحیح ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ بھی بات ہے نا کہ اگر آئین مقدم ہے تو آئین کی 295 والے سیکشن پر ان کو عمل درامت کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے اگر آئین نے کبھی بھی عمل درامت نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو وہ خود ہی متصادم اپنے کال میں ہو کر رہا ہے اور باقی رہ گئی دوسری بات یار وہ جن کو سنانا چاہ رہا ہے نا اپنے الفاظ وہ تک میسیج پہنچ گئے ہیں آپ نہ ہو سکتے ہو کہ ان کی بے بات جانتا ہوں میں سمجھ گئے یعنی یہ ان کو پہلے سے اپنی وفاداری دکھا رہے ہیں کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے بالکل آپ کے وفادار ہوئے عمل جو ہوں گے ان پر کام ہوگا صحیح ہے اس پر یار میں نے اگر یاد ہوگا آپ سے میں نے گفتگو کری تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بیچ میں ایک دور آ گیا تھا زیاء الحق کا بالکل بالکل اگر وہ زیاء الحق کا دور نہ آتا تو اب تک دین اس ملک سے رخصت ہو چکا ہوتا کمپلیٹلی صحیح ہے وہ وہ تو جہاں سجدہ کرتے ہیں نا یہ لوگ سارے ان کا قبلہ جو ہے وہ سفید دھر ہے صحیح ہے ٹھیک ہے کعبہ جو ہے وہ بلیک سٹون کا بنا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ جس طرف سجدہ کرتے ہیں نا یہ لوگ وہ سفید دھر کی طرف سجدہ کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہو کہ سفید آپ سفید دھر کو انگلیش میں کیا بولیں گے میں سمجھ گیا سمجھ گیا نا سمجھ گیا میں مجھا جو کیولا ہے وہ سفید دھر ہے ٹھیک ہو گیا ہم تو یاد اس پر اور کیا باز گفتبو کی جائے یہ تو اپنے لوگوں کے دل دکھانے والی بات ہے یاد اپنے لوگوں کے یہ لوگ دل دکھانے کے بعد دل دکھانے کے بعد ان کا کیا ہے ان کی اولادوں نے بھی باہر چلے جانا ہے جب یہ لوگ اپنے جو بغیرہ مکمل کریں یہ بھی چلے جائیں گے صحیح ہے جو ان کا جس کی بلا رکھ کھڑے ہو کے یہ سجدہ کرتے ہیں یہ ان پر نہیں ہی چلے جائیں گے ہمیں شامی جا کے لئے بلکل 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 اور پہلے پھر ہم اس پر بھی بات کر چکے ہیں کہ جو پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ایک انگلوس ایسن سسٹم ہے صحیح ہے یہ ہے یہ ہے تو اس اسمانی صاحب تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا این پورا اسلامی این ہے پاکستان کا این اسلامی این ڈھوڑی ہے پاکستان کے این میں سے اگر کچھ وہ جو کچھ جیسے ڈو نائنٹی فائف سی ہو گیا یا کچھ ایسی شکے ہیں وہ قادیانیو والا اگر آپ ان کو نکال دو تو اس کے وہ بلکل ایک سیکولر اور لیبرل ٹھنگ ہے اور ان شکوں پر تو کبھی عمل درامت بھی نہیں ہوا یہ بھی اسٹری ہے این شکوں پر کبھی اس ملک میں عمل درامت کبھی بھی نہیں ہوگا صحیح یہ صرف شیئے لکھی گئی ہیں اس ملک میں جو بیچارے کچھ دیندار طبقہ ہے نا اس کو بس خوش رکھنے کے لیے کہ ہاں ہمارے آئین میں یہ چیز موجود ہے لیکن اس پر عمل درامت کبھی بھی نہیں ہوگا بلکہ اس پر سنو صحیح ان شکوں پر جب ایسے کوئی کیس کوٹ میں آ جاتے ہیں نا تو ان شکوں پر یہ جرج حضرات اضافی نوٹ لکھتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہے نا اور وہ اضافی نوٹ جو ہوتے ہیں نا اگر آپ کسی بھی قانوندان سے پوچھو نا جو اگر مخلص قانوندان ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ جو اضافی نوٹ لکھے جاتے ہیں نا وہ ان شکوں کی نفی میں لکھے جاتے ہیں صحیح اگر کوئی سچا مخلص دیندار اگر کوئی قانوندان آپ جانتے ہو کبھی آپ اس سے کفتگو کر کے دیکھ رہے نا کہ یہ جو جرج حضرات جو ایسے بلیسفیمی کے قانون وغیرہ پر جو جب یہ کیس ڈیل کرتے ہیں اور یہ جب اپنی ججمنٹ دیتے ہیں تو اس میں یہ اضافی نوٹ لکھتے ہیں تو وہ جو اضافی نوٹ ہوتا ہے نا وہ آئین میں موجود تو شک کی نفی ہوتی ہے صحیح ہم جس پہ کوئی بات نہیں کرتا تو یار ایسی ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے اب کسی پہ ہم فتوہ تو جاری کرنی سکتے ہیں شعور والوں کے لیے شعور کافی ہے بالکل بالکل جو ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس جو شخص وہ یہ کہہ دے کہ انسان کا بنایا ہوا قانون اللہ کی بنایا ہوئے قانون سے افضل ہے تو بھائی اس پر میں تو فتوہ نہیں دے سکتا میں کوئی مفتی نہیں لیکن آپ مفتیانی اکرام سے اس پر فتوہ دے لو صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کتاب ہے باہی رہ گیا یہ جو اس ملک کا نظام ہے انگلو سیکسن سسکم یہ صرف اور صرف اس ملک کے لوگوں کو غلامی میں رکھنے کے لیے ڈزائن ہوگا گا بس یہ اس نظام کو ان ٹیکٹ رکھنے کے لیے بس ان لوگوں کو لائے جاتا ہے یار دوسرا میں نے بہت سوچا ہے میں نے سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند ہوگا وہ تو ایسا سمجھنا ہے کہ ہوگا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اس غزوہ ہند سے پہلے اس خطے میں تبدیلی تو لادمی آئے گئے اور غزوہ ہند یہ زرداری نے تو نہیں لڑنا غزوہ ہند نواز شریف نے تو نہیں لڑنا غزوہ ہند عمران خان نے تو نہیں لڑنا پیدا نہیں ہوتا یہ اس قابل ہی نہیں ہے آخر اس سے پہلے یہاں پر کوئی نہ کوئی تو ایسی سمجھ لیں کوئی نہ کوئی واقع رونما تو ضرور ہوگا ضرور ہوگا نہیں یہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی یہاں پر اس ملک میں کوئی ریولوشن آ جائے اور جو مجھے لگتے کہ اس ملک میں جب بھی تبدیلی آئے گی کوئی مدرسے کا مولیو ہی لے کر آئے گا جو میرا اپنا ایک ذاتی تجزیہ ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل دیندار ہی اس ملک میں تبدیلی لہا سکتا ہے باقی یہ جو سارے سیکولر لیبرل لوگ ہیں یہ اس موجودہ نظام کے دائی ہیں پروٹیکٹر ہیں بلکل 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 دل دکھنے والی بات ہے ساری دل دکھا دینے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کی وہ بیچارے کے اب ان بیچاروں کا دل بھی نہیں دکھتا میرا جانتا خیال ہے ہم لوگوں کا نا جب دل بھی نہیں دکھتا پتہ کیوں کیونکہ ہمیں روٹی کی تلاش میں ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے جو دماغ ہے نا وہ ماؤس ہو گئے بلکل ایسا ہے حقام ہی نہیں کرتے صحیح ہے نا تو وہ جو مرضی بکواس کر جائے کوئی ٹھیک ہے صحیح ہے تو اسے کوئی خواب نہیں بڑھا پڑھا صحیح ہے